ڈراما سیریل وہ پاگل سکنی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ جب ایسن صاحب کے کمپنی کے سارے شیئرز بگ جاتے ہیں تو ایسن صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسن صاحب یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس معاملے کے تحت تک جاؤں گا کہ آخر میری بزنس کو کس نے تباہ کیا ہے وہاں جس نے ایسن صاحب کی دشمنگو کمپنی کے سارے رازوں کے بارے میں بتایا ایسن صاحب کو بھی وہاں اور شازمہ پر شک ہو جاتا ہے وہاں جو کہ بڑی چلاکی کے ساتھ منصور صاحب سے کہتا ہے کہ اگر ایسن صاحب پوچھے تو ذہین کا نام لے لینا تاکہ ایسن صاحب کا سارا شخص ذہین پر جائے ایسن صاحب اس کمپنی کے مالک جس نے وہ شیر خریدے ہوتے ہیں یوسف زی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جس شخص نے میری کمپنی کے راز آپ کو بتائے ہیں اگر آپ مجھے اس کا نام بتائیں گے تو میں آپ کو پانچ کرون روپے دینے کے لئے تیار ہوں تو اس کمپنی کا مالک ایسن صاحب کی یہ بات مان جاتے ہیں اور وہ ایسن صاحب کو بتاتا ہے کہ وہاں جنے مجھے آپ کی کمپنی کے سارے راز بتائے اس پر ایسن صاحب کہتے ہیں کہ ذہین نام کے لڑکے نے تو میری کمپنی کے بارے میں کوئی انپارمیشن آپ کو نہیں دی جس پر یوسف زی کہتا ہے کہ سر آپ اس وپادار شخص کی بات کر رہے ہیں جس کو میں نے پچاس لاکھ کمیشن کی اوپر کی اور دس لاکھ سیلری کی پھر بھی اس نے میری یہ اوپر ٹکرا دی اور آپ کی کمپنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ایسن صاحب یوسف زی کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے کہ ذہین نے اتنی بڑی اوپر ٹکرا دی ذہین بھی اپنے باپ کی طرح اماندار ہے میں نے وہاج اور شازمہ پر اتنا یقین کیا اور آج ان دونوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا وہاج میں اب تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم بھی ساری زندگی یاد رکھو گے تم نے ایسن حیات کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ایسن حیات ہر چیز ماپ کر سکتا ہے دھوکہ دینے والوں کو کبھی بھی ماپ نہیں کر سکتا ایسن صاحب جب گھر آتے ہیں تو شازمہ ایسن صاحب کو غصے میں دے کر پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسن کو میرے رازوں کے بارے میں پتا تو نہیں چل گیا لیکن ایسن صاحب پہلے وہاج کو پولیس کے حوالے کرتا ہے پرات کے کیس میں اور پھر وہ شازمہ کو بھی طلاق دے دیتا ہے تو جی دوستوں آپ لوگوں کے خیال میں ان دونوں کے ساتھ یہی ہونا چاہتا ہے یہ پھر اس سے بھی بتر کمنٹ کر کے اپنی رائے گزہار ضرور کریں ویڈیو کو لائکیں شیئر کرنا نہ بھولیے اور ٹھینکس پر واشنگ